19 جنوری 1849 برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے یمن کی بندرگاہ ادن پر قبضہ کر لیا جنوری 1861 کی اسی تاریخ کو امریکی حالہ جنگی کے دوران پیاسد جورجیا نے بھی امریکہ سے الہدگی کا اعلان کر دیا جنوری 1974 کی اسی تاریخ کو چین نے جروبی ویتنام کو شکست دے کر پارسل آئی لینڈز پر قبضہ کر لیا چین کے ویتنام امریکہ اور دوسرے ممالک سے کیا لڑائی چل رہی ہے اس پر دیکھو سنو جانو کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں 19 جنوری 1978 بیگم نصرز بھٹو کو دس دن کے لیے نظر بند اور بینظیر بھٹو کو کراچی بدر کر دیا گیا جنوری 2018 کے اسی دن ماروخ صحافی شاعر اور مصنف منو بھائی لہور میں انتقال کر کے ان کا اصل نام منیر احمد قریشی تھا 19 جنوری 2019 کو ساہی وال کے قریب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا سی ٹیڈی نے ایک کار میں سوار دو ہواتین سمیت چار افراد کو حلاغ کر دیا اس واقعے کو سانحہ ساہی وال کے نام سے جانا جاتا ہے آج کے دن پاکستان اور دنیا بھر میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ٹیلینز کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے شکریہ موسیقی